اسلام علیکم کچھ گھری باتوں کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال خاری آپ نے یقیناً یہ خبر سنی ہوگی کہ پچھلے دنوں پتوکی میں ایک شادی ہال کے سامنے پاپڑ بیچنے والے محمد اشرف کو موبائل چرانے کے الزام میں وہاں آئے باراتیوں نے مار پیٹ کا نشانہ بنایا اس مار پیٹ میں اشرف جان سے گیا تو اسے حال ہی میں ایک طرف ڈال دیا گیا اتنے میں میزبانوں کو شابش کہ انہوں نے کھانا لگا دیا اور لوگ جیسے اشرف پر ٹوٹے تھے ویسے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے اس پر احسان الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بس چلے تو میں شادی کی تقریب میں آئی ان معزز ہستیوں سے پوچھتا کہ اگر اشرف نے جرم کیا ہی تھا تو اسے کمرے میں بند کر کے پالیس بلالی جاتی چلے مان لیا کہ آپ روز روز کی چوری چکاریوں سے آجز ہیں چھینہ جھپٹی سے دل برداشتہ ہیں عدالتی نظام پر اعتماد نہیں رہا خود ہی حساب بے باگ کرنا بہتر سمجھتے ہیں تو دل کی بھڑاس نکال کر پالیس کے حوالے کر دیتے آپ نے تو اسے مار ہی ڈالا اور جب وہ آخری ہچکی لے کر عد کھلی آنکھوں کے ساتھ زندگی کو الودا کر چکا تو اسے کسی خیراتی ادارے کے حوالے کرنے کی بجائے گرما گرم کھانے لینے چل پڑے حیران ہوں کہ انسانوں نے انسانیت کی یہ تظلیل کر کیسے لی کیا پتوکی میں برس ہا برس سے کہت ہے کیا پتوکی کی زمین اناج نہیں زہر اگل رہی ہے کیا وہاں قیامت کا اعلان ہو چکا تھا اور یہ اہل پتوکی کی زندگی کا آخری کھانا تھا مجھے تو تقریب کے میزبانوں پر بھی حیرت ہے اس شادی حال میں کوئی منجر نام کا بندہ بھی یقیناً ہوگا اس نے حال میں بے گورو کفن لاش کے ہوتے ہوئے کھانا کیسے لگانے دیا لوگوں کی بغیرتی ناپنے کے لیے لغتیں کھنگالنی پڑیں گی میرے حافظے میں موجود الفاظ اس دعوت میں شکم سیری کرنے والوں کے لیے ناکافی ہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان انسانیت سے اس حد تک بھی نیچے جا سکتا ہے جناب یہ سانحہ ہے علمیہ ہے یہ اس قوم وہ معذرت چاہتا ہوں قوم کہہ دیا قوم تو اب ہے ہی نہیں اس ریاست کے مختلف علاقوں میں رہنے والے جتھوں کے اخلاق کردار کی سطح بتا رہا ہے چند روز پہلے سکھر میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی دوشیزہ پوجہ کماری کو شادی سے انکار پر گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا دس مارچ کو نور پورا میاں والی میں صفاق باپ نے اپنی سات روز کی بیٹی کے بالشت بھر کے بدن میں سات گولیاں اتار دیں گلشنے راوی لاہور میں کچرے کے ڈھیر سے نو مولود بچی کی لاش ملی جسے قتل کر کے کچرے میں پھینکا گیا تھا اسی ہفتے کراچی کے علاقے فریئر روڈ پر ماں نے چلتی ایمبولنس سے نو مولود بیٹی کو پھینک کر اس کی جان لے لی ساہی وال میں پندرہ سالہ گھرے لو ملازمہ بچی کو گھر کے مالک کے بیٹے نے زندہ جلا دیا ان واقعات پر سوسائیٹی کا رد عمل افسوسناک اور شرمناک ہے یہ بیمار رد عمل بتا رہا ہے کہ ہمارے خون میں احساس کے سرخ سیل نہیں بن رہے ہماری آنکھوں میں خودگرزی کا موتیا اتر آیا ہے ہم کبھی ختم نہ ہونے والے بھوک کے عارضے میں مبتلا ہیں ہمارے دل کی شریانوں کو بے حسینے بلاک کر رکھا ہے صفاقی ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہونے نہیں دیتی ہیوانیت کا یرکان ہمارے وجود میں انسانیت کے سیل نہیں بننے دیتا ان معاشرتی بیماریوں کے خلاف ہماری قوت مدافعت بھی ختم ہی سمجھیں اب ہم صرف دیکھنے میں ہی انسان لگتے ہیں ہمارے طور طریقے جانوروں سے بھی بتر ہیں اور ظلم یہ کہ ہمارا نفسیاتی عارضہ یہ تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں کہ ہم بیمار ہیں سوچ رہا ہوں کہ ملک دیوالیا ہوا یا نہیں اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن سوسائٹی کے دیوالیا ہونے میں کم از کم اب تو دو رائے نہیں رہیں سچ یہی ہے کہ ہم تہی دست ہو چکے ہیں اقدار رہزن لے اڑے روایات پر ڈاکہ پڑ چکا تہذیب پر نقب لگ چکی انسانیت روٹ کر دور کہیں جا چکی اب ہم بس دو ٹانگوں والے حیوانے ناتک ہیں سادیا قریشی صاحبہ کہتی ہیں کہ علمیہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف سیاست پر بات کرنا سکھایا جا رہا ہے نیوز چینل پر چوبیس کھنٹے سیاست پر ہونے والے ٹاک شوز دیکھ کر گمان ہوتا ہے اس قوم کو صرف سیاست پڑائی جا رہی ہے ہمارا وطیرہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سازشی تھیوری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نامعلوم اس میں کس کی سازش ہے کہ اس سماج کو تربیت اور اخلاقیات سکھانے سے دور رکھا جائے یا یہ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ تعلیمی اداروں کے نساب میں بھی یہ چیزیں نہ شامل کی جائیں ٹی وی چینل جس کے ساتھ ایک کم پڑا لکھا یا انپڑ شخص بھی جڑا ہوا ہے اور وہ بولتے ہوئے لوگوں کی بات کو سمجھ سکتا ہے وہاں پر بھی ان موضوعات پر بات نہ کی جائے اور اس میڈیم سے بھی صرف اور صرف عدم برداشت اور مایوسی لوگوں کے ذہنوں میں انڈیلی جائے تاکہ ان کے اندر حبس کی ایسی فضاء بن جائے کہ احساس کی آخری رمک بھی ان کے اندر موجود نہ رہے احسان صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت صرف گھر میں نہیں ہوتی گھر کی چار دیواری سے باہر سکول، کالج، بازار، سڑکیں، گلیاں، کھیل کے میدان چوک، چراہے، دوست، رشتے، ناتے بھی اس کی تربیت میں حصہ ڈالتے ہیں یہ سارا معاشرہ کسی ایک فرد کی تربیت کر کے اسے خودکار انداز میں اس تربیتی نظام کا حصہ بناتا ہے اب جب تربیت کا یہ سسٹم تباہ ہو جائے تو اقدار کہاں دکھائی دیں کبھی سات محلے چھوڑ کر بھی کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو لوگ جنازے میں پہنچتے تھے کاندہ دینا فرض سمجھتے تھے اب حال یہ ہے کہ بندہ مار کر لاش کے پاس ہی پلاؤ پر رائتہ ڈالا جا رہا ہے اس بے حصی کے مقام پر تو بے حصی بھی شرم سار ہے لوگوں کی بے حصی کے مناظر ہیں چار سو فرصت ملے تو چشم ندامت اٹھائیے انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال خاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ